انجمن انصار حسینی میں منصاداد اپنے مخصوص انداز میں جلوس برامت کر رہی ہے ماتم ای دستے سے گزارش ہے کہ وہ فرش ماتم پر پہنچے اور نوہ خان مائک پر تشریف لارہے ہیں نوہ خانی کے لیے مومنین سے یہ گزارش ہے کہ کسیر تعداد میں شریع کے جلوس ہو کر سواب دارین حاصل کریں ماتم حسین یا حسین یہ انجمن انصار حسینی ریشٹر میں منصاداد زیلا بیجنور جو آپ کے روبرو نوہ خانی وسین ادھانی پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے آج ہی سنجمن کے سائے بھی آج مشہور و معروف ہر دل عزیز جنہوں نے اپنی مبکی نوہوں اور پردد لہجے سے عالم انسانیت میں ایک مقام بنایا آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں لہٰذا میں آپ حضرات سے ملتمیس ہوں کہ ایک مرتوہ سورہ خان تین مرتوہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہم و مخفور نوہ خان محترم و مقرم علی نظر مرہم ابن محمد ابراہیم مرہم اور حسن رضا مرہم و تمام مؤمنین مرہمین کی عرواہ کو عیسیٰ لے سواف کر رہاں دیں بسم اللہ الرحمن محمد ابراہیم مرہم خیز عبد کو جب کیا ہوگا 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 عبد کو جب کیا ہوگا بیڑیاں کھل گئے تھے عبد کیا بیڑیاں کھل گئے تھے عابد کے زکم جانے کی کپڑا ہوگا میرا عابد کو جب کیا ہوگا نوحہ پیش کر رہا ہوں جناب علی اکبر جناب سغرہ کے حوالے سے تاریخ میں ایسے بھائی بہن کی محبت نہیں ملتی کہ جناب سغرہ کیتنا اپنے بھائی علی اکبر سے پیار کرتی تھی دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے بس آپ ہی یوں سمجھے کہ جب علی اکبر مدینے سے چلے اور سغرہ کو یقین ہوا کہ بابا لے کے نہیں جائیں گے تو ایک فکر آقا بھائی علی اکبر آپ اپنا نشادیں قدم چھوڑ کر چلے جائیں میں اسے دیکھ کر اپنی زندگی گزار لوں گی حضرات وہی علی اکبر جب وقت آخر حسین نے پوچھا بابا بیٹا کوئی عرض ہو تو بیان کرو علی اکبر نے کہا بابا ایک حسرت ہے بہن کی زیارت کرا دو حسین نے اگلیاں بلند کی آپ کو پتا ہے ساری زمینیں پس تو ہی مدینے کی زمین بلند ہوئی جناب علی اکبر نے جو منظر دیکھا تو امام حسین سے سوال کیا کرتے ہیں اسی پس منظر میں نوحہ سمات فرمائیں انشاءاللہ چند قطرہ آنسو آنکھوں سے نکلیں گے اور یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہوں گے انشاءاللہ شہزادی کے دعا کے مستحق ہوں گے آپ یا حسین ممزر 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 موسیقی 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 مگر اے بابا ضعیفہ یہ ساٹھ سال کی ہے مگر اے بابا ضعیفہ یہ ساٹھ سال کی ہے مگر اے بابا ضعیفہ یہ ساٹھ سال کی ہے مگر اے بابا ضعیفہ یہ ساٹھ سال کی ہے ایسا لگ تک بھولے ہے راستہ گھر کا ایسا لگ تک بھولے ہے راستہ گھر کا یہ کون ڈی بھی ہے یہ کون ڈی بھی ہے یہ کون ڈی بھی ہے چلا تھا گھر سے تو صغر آتا ایسا حال لطا علی اکبر خوال کر رہے ہیں ایسا حال لطا چلا تھا گھر سے تو صغر آتا ایسا حال لطا دوسرا مصرہ سے میری مریضہ بہن کا سفید بال لطا کیا بزری ہوگی حسین کے دل پر میری مریضہ بہن کا سفید بال لطا میری مریضہ بہن کا سفید بال لطا میرا کلیجہ تڑپتا ہے دیکھ کر چہرا میرا کلیجہ تڑپتا ہے دیکھ کر چہرا یہ کون بی بی ہے یہ کون بی بی آزازی کے گھر میں چلتی ہے کہا ہسین کے عرق برنے میرے بابا یہ بھی بنا کون بی بی آزازی کے گھر میں چلتی ہے کمر کمیدہ ہے چہرا اداس ہے اس کا کمر کمیدہ ہے چہرا اداس ہے اس کا عجیب درد سے پڑھتے ہیں مر سے آ بابا عجیب درد سے پڑھتے ہیں مر سے آ بابا جوان بیٹ سے تیرے سنا نہیں جاتا جوان بیٹ سے تیرے سنا نہیں جاتا یہ کون بی بی ہے یہ کون بی بی آزازی کے گھر میں چلتی ہے کہا ہسین سے اکبر ہے میرے بابا یہ کون بی بی آزازی کے گھر میں چلتی ہے صدا میں سنتا ہوں سکی تو دل تڑکتا ہے صدا میں سنتا ہوں سکی تو دل تڑکتا ہے میری بہن کی ہے آواز مجھ کو لگتا ہے یہ حال دیکھ لیکن یقین نہیں ہوتا یہ حال دیکھ لیکن یقین نہیں ہوتا یہ کون بی بی ہے یہ کون بی بی آزازی کے گھر میں چلتی ہے کہا ہسین سے اکبر ہے میرے بابا یہ کون بی بی آزازی کے گھر میں چلتی ہے نہ جانے بے کی ہے کس کی بہن یہ کس کی ہے نہ جانے بے کی بہن یہ کس کی ہے وہ اپنے گھر سے خدا جانے کب سے بچھڑے ہیں وہ اپنے گھر سے خدا جانے کب سے بچھڑے ہیں وہ اپنے گھر سے خدا جانے کب سے بچھڑی ہیں اکیلی روتی ہے کوئی نظر نہیں آتا اکیلی روتی ہے کوئی نظر نہیں آتا یہ کون بی بی آزازی کے گھر میں چلتی ہے کہا ہسین سے اکبر ہے میرے بابا یہ کون بی آزازی کے گھر میں چلتی ہے حضرات یہ تھا علی اکبر کا سوال اب حسین نے جو جواب دیا وہ سمات فرمائے کہ امام حسین علی اکبر کا جب یہ سوال کیا بابا کہون بی بی ہے تو حسین نے جواب تو دیا مگر کیسے دیا ہوگا یہ ہم آپ تصور کر سکتے ہیں کیسے جواب دیا امام حسین نے انشاءاللہ حق کے مات عمد آگے سمات فرمائے چند بند کہا ہسین نے اکبر سے میرے بیٹا کہا ہسین نے اکبر سے میرے بیٹا کہا ہسین نے اکبر سے میرے بیٹا یہ میرے سغڑا سالے کے گھر میں چلتی ہے کہا ہسین نے اکبر سے میرے بیٹا یہ میرے سغڑا سالے کے گھر میں چلتی ہے تیری جدائی نے اس کو ضعفہ کر ڈالا تیری جدائی نے اس کو ضعفہ کر ڈالا یہ میرے سغڑا سالے کے گھر میں چلتی ہے کہا ہسین نے اکبر سے میرے بیٹا یہ میرے سغڑا سالے کے گھر میں چلتی ہے تمہارے گام میں ہے یہ حال ہو گیا اکبر تمہارے گام میں ہے یہ حال ہو گیا اکبر تمہارے گام میں ہے یہ حال ہو گیا اکبر کہ سات سال میں سغڑا کی جھک گئی ہے کمر انشاءاللہ آسو نہیں روز پائیں گے جواب سامات فرمائیں کہ سات سال میں سغڑا کی جھک گئی ہے کمر سات سال میں سغڑا کی جھک گئی ہے کمر تیرے پچھڑنے کا اس کو ہوا ہے یہ سجمہ تیرے پچھڑنے کا اس کو ہوا ہے یہ سجمہ تیرے پچھڑنے کا اس کو ہوا ہے یہ سجمہ یہ میرے سغڑا ہے یہ میرے سغڑا ہے جنگ مت سوا کرنا ہے جنگ مت سوا کرنا ہے جنگ مت سوا کرنا ہے یہ میری سغڑا سالے کے گھر میں چلتی ہے سنو تو غور سے تم اس کمر سے آ بیٹا تڑپ تڑپ کے وہ کہتی ہے میرے بھائیان بغیر میرے اکبر بیاں مت کرنا بغیر میرے اکبر بیاں مت کرنا بغیر میرے اکبر بیاں مت کرنا یہ میرے سغڑا ہے یہ میرے سغڑا ہے یہ میرے سغڑا ہے یہ اکبر بیاں یہ میرے سغڑا ہے یہ میرے سغڑا سالے کے گھر میں چلتی ہے ہے میرے دل میں جو ارمان کب نکالوں گے جناب سوگرہ مرسیہ تنہ مدینہ میں پالے بھائی علی اکبار سبات فرمائے ہے میرے دل میں جو ارمان کب نکالوں گے ہے میرے دل میں جو ارمان کب نکالوں گے اے بھائی یا ہاتھوں میں مہدے میں کب لگاؤں گے ہے بھائی یا ہاتھوں میں مہدے میں کب لگاؤں گے مگر پتا نہیں بھائی ہے چھوٹنے والا مگر پتا نہیں بھائی ہے چھوٹنے والا مگر پتا نہیں بھائی ہے چھوٹنے والا آخری بھائی ہے امام حسین نے الیتبر سے کیا کہا سمات فرمائے آخری بھائی ہے ہے میرے بیٹا یہ میری صغرا سالے کے گھر میں چلتی ہے حسین کہتے ہیں اکبر سے میرے نور نظر ہے کون جا کے سنائے تیری تہن کو خبر کون جا کے سنائے تیری تہن کو خبر جوان بھائی کے سینے پہ ہے لگانے دا جوان بھائی کے سینے پہ ہے لگانے دا یہ میری صغرا ہے یہ میری صغرا ہے یہ میری صغرا سالے کے گھر میں چلتی ہے کون جا کے سینے اکبر سے میرے بیٹا یہ میری صغرا سالے کے گھر میں چڑتی ہے تڑپ کے شہن ایزاہد کہا میرے دل بر تڑپ کے شہن ایزاہد کہا میرے دل بر بہن کا آخر دیدار کر لو اے اکبر بہن کا آخر دیدار کر لو اے اکبر بہن کا آخر دیدار کر لو اے اکبر نہ دیکھ پاؤ گے دکھیاں بہن کو دوبارا نہ دیکھ پاؤ گے دکھیاں بہن کو دوبارا نہ دیکھ پاؤ گے دکھیاں بہن کو دوبارا یہ میری صغرا سالے کے گھر میں چلتی ہے ہمیں دفع کر کریں اس کے کفن کے بغیر دو شہر پڑھنے بطور فرمائی سے مات کو دوبارا مات کو دوبارا مات کو دوبارا موسیقی